بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس انزاء اقت الموت صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول اللہ النبیر قرآن میں اور میرے ساتھ رفاقاء اس وقت موجود ہیں کہہ رہاں ہٹ گجران تحصیل زلہ پوٹلی آزاد کشمیر کے ایک خوبصورت مقام پر یہ ایک ویلی جگہ ہے پہاڑوں کے دامن میں اور ایک خوبصورت مقام ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمہو کشمیر اقوار کے چیف ایڈیٹر انتہائی محترم ممر محبوب صاحب اور میرے بائیں جانی موجود ہیں انتہائی محترم چودری ایلوان محمد عنیف صاحب آپ کے برادری اکبر بابو محمد حسین اتاری صاحب اور میرے دائیں جانی آگے تشریف فرما ہے زیا گورسی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیاروان چودری محمد عنیف صاحب محبوب و محبوب کے بڑے سردادے رانوار تحریک انتہائی قبل اعترام صاحب امیدوارہ سملی چودری محمد عاصف عنیف کیل بی صاحب اور اس وقت ہمارے ساتھ دیگر رفاقہ بھی موجود ہیں ہم سارے لوگ یہاں جمع ہوگئے ہیں چودری محمد عنیف صاحب پیلوان ان کی فیتحانی کے لیے یہ ایک عرضی جہان ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کل و نفس انزا اقتل موت کہ ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکنا ہے لیکن کچھ لوگ اس عرضی جہان کے اندر آتے ہیں اور بظایر تو وہ مختصر زندگی گزارتے ہیں لیکن اپنی یادیں وہ ہمیشہ لوگوں کے دلے میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ کبھی فراموش نہیں ہوتے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روشنی میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر انسان مر کر اپنی قبر میں جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان وہ مر کر قبر میں تو جاتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور پھر لوگ یاد کے ذریعے اسے برسو یاد رکھتے ہیں چودری پیرمان محمد عنیف صاحب مرحومہ مقفور اس عرضی دنیا کے اندر انہیں نے آنکھ کھولی اور پھر فقط اٹھالیس برس وہ باقیاد حیات رہے ان اٹھالیس برسوں میں بھی بسلسلہ روزگار وہ متحدہ ارب مراد دبئی میں اکتویر عرصہ تک مقیام پذیر رہے یعنی تیس یا اکتیس سال وہ متحدہ ارب مراد میں مقیام رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیشمار نعمت سے بھی نوازا مال و دولت سے بھی نوازا لیکن وہ اتنے بہترین انسان تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نعمتیں ملی تھیں مال و دولت ملا تھا وہ انہوں نے اللہ کی مخلوق وہ کے لیے انہوں نے مخلوق کے حدمت کے لیے انہوں نے بیشمار ایسے کام ہیں کہ جو ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی رہیں گے اور انہیں انہیں کام امو کاجر بھی ملتا رہے گا یہی وجہ ہے کہ آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نہ صرف ان کے خاندان والے نہ صرف ان کے سابزادگاں نہ صرف ان کے برادران نہ صرف ان کے کمبے والے بلکہ ان سے پیار کرنے والے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک مختصر مدت اٹھالیس برس کوئی اتنی زیادہ مدت نہیں ہوتی لیکن اس مختصر مدت میں بھی وہ اپنی بیشمار یادیں چھوڑ کر گئے ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی میں رکھتا چلوں کہ ان کے بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی حصوصیات بھی رکھی تھی یہ خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کا بہت اعترام کیا کرتے تھی شاید والدہ کے اعترام کی وجہ سے ہی انہیں اتنی مختصر مدت میں وہ باقید حیات رہے لیکن وہ اتنی یادیں اپنی چھوڑ کر گئے ہیں یہ یقینر والدہ کی دعا کرنا میں آخر میں ایک جو نا وہ آپ کی ختمت میں آرز کرتا چلوں کہ جس روز وہ اس دنیا سے گئے وہ مہینہ کونسا ہے وہ دن کونسا ہے وہ تاریخ کیا ہے یہ بھی ایک دیکھیں کہ جانا تو سب نے ہے لیکن کس وقت کوئی جا رہا ہے اس کی بڑی امپارٹنس دیکھیں جس مہینے میں وہ یہ دنیا اس دنیا کو اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہے ہیں یادویدہ کہہ رہے ہیں وہ مہینہ ہے محرم الحرام جس روز انتقال ہوتا ہے وہ دس محرم الحرام ہے چودہ سو تیمتالیس ہیجری اور آپ دیکھیں دن کونسا ہے جمعرات اور گیارہ محرم الحرام کو جب ان کا نماز جنازہ ہوتا ہے اور ہزاروں افراد نہ صرف آزاد کشمیر پاکستان سے بلکہ جہاں جہاں ان سے کوئی پیار کرنے والے تھے وہ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں ہزاروں دیکھیں کہ وہ کانسی گھڑیاں ہیں وہ جمعہ تل مبارک کی گھڑیاں جمعہ تل مبارک وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور رخصت ہو جانے پر جہاں ان سے پیار کرنے والے ان سے محبت کرنے والے لا تعداد لاکھوں میں ہیں وہاں پر امیر دافت اسلام میں حضرت مولانا علیاس افتار قادری صاحب دامت براکات ملکہ سکیہ وہ بھی ان کے لئے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے مولانا علیاس افتار قادری صاحب دامت براکات ملکہ سکیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے چانے والے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تو دیکھیں کہ ظاہر بات ہے کہ ان کی مصرفیات بھی بہت ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چودرِ عریف کیلوی صاحب وہ ان کے لئے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں یہ کینا لا تعداد لوگ ایسے ہیں جو یہاں دور دراز کے مقام پر تو نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن ان کی دعایں ان کے لئے ضرور ہیں آپ آج جہاں پر کئی دنوں سے لوگ ان کی فاتحہ ہانے کے لئے لگتار آ رہے ہیں آج کتنے دن گزر کے ہیں لیکن ان کی فاتحہ ہانی کے لئے آنے والوں میں کم ہی نہیں آ رہے ہیں اور آج جو نا یہ ہماری خوشبقتی ہے یہ ایک نام بار شکسیت جو ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ دورانے علالت بھی جوہدری عمر محبوب صاحب وہ آسفتار میں بھی ان کی بیمار پرسی کے لئے یہ اکثر آزری پیش کرتے رہے اور آج ان کے لئے دعای خیار کرنے کے لئے بھی یہاں پر موجود ہیں میں آخر میں چوہدری محمد آنیف صاحب مرحوم و مخفور کے لواحقین بلخصوص بابو محمد حسین اتاری صاحب آپ کو اور ان کے لختے جگر رانماء تاریخ انصاف اور میرے بھائی سابق امیدوارہ سملی انتہائی قبلیات رام پیار کرنے والے انسان چوہدری آصف آنیف کیلوی صاحب کو مبرک بات بھی دینا چاہتا ہوں آپ کچھ قسمت ہو کہ آپ آپ کا طلب ایک ایسی ایستی کے ساتھ جو مختصر وقت میں جیئے لیکن وہ لا تعداد یادے چھوڑ کر گئے لوگوں میں پیار چھوڑ کر گئے محبتیں بانٹ کر گئے ان کے اٹھ جانے پر پتا چلا کہ ان کے ساتھ کتنا پیار چاہتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوڑری پیروان محمد عنیف عنیف صاحب مرحوم و مقفور اللہ تعالیٰ جوار رحمت کے اندر جگہی نایت پرمائے اور جملہ لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکریہ موسیقی موسیقی